موسیقی تیاری ہیں ان کے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں باز یہ ہے کہ آپ کیمری کی آنکھ سے اور ایک صحافی کے تجربے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس حلقے میں پاکستان مسلم لگ نون کی کیا پوزیشن ہے میں خود اللہ کے فضل سے اس حلقے سے تیرہ سے اٹھارہ تک اور نائنٹی سیون سے نائنٹی نائن تک قومی سیملی کا ممبر رہا ہوں اس صفحہ میرا بیٹا کنٹسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ شیخ محمد یوسف صاحب پی پی ایک سو چودہ میں کنٹسٹ کر رہے ہیں ہمیں تو پاکستان مسلم لگ نون کا مقابلہ دور دور تک نظر نہیں آرہا وہ تو ٹی وی پہ رہ گئے ہیں آج صبح میں گوھر خان صاحب کو سن رہا تھا وہ کہتا ہے جی مسلم لگ نون چلو نا دیزن ہے میں یہاں کچھ تیرہویں جلسے میں آیا ہوں ہر جلسے میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں عوام بیٹھے ہیں گوھر خان صاحب یہ ہے ہمارا چلو اور یہ تمہیں بتائے گا آٹھ فروری کو کیا ہوتا ہے مسلم لگ نون نے جو ہے نئی قیادت کو موقع دینے کا اس بار الیکشن میں جو نئی قیادت کو زیادہ موقع دیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان بچے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے یہ ملک کے اصل وارث یہ ہے یہ جو جوت ہے یہ ملک کی اصل وارث ہے ہمارے تجربے سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے ہماری سینئرٹی سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ورکنگ اور ملک کو آگے لے کر اب انہوں نے چلنا ہے بلکل جی سینئر رہنما جو ہیں مسلم لگ نون کے عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ جو ملک ہے وہ اب یوت کے حوالے کرنے کا وقت آگیا ہے ہمارے سینئرٹی کا جو ہمارے ساتھ جو تعاون کریں گے اور ہمارے جو آگے ہماری اولادیں ہیں یا جو نئی قیادت ہے وہ ملک کو سنبھالنے کے لیے انشاءاللہ سمبلیوں کا حصہ بنیں گے موسیقی